بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین یو ایس میں جو بائیڈن نے ابھی جمعیرات کو ایک بہت بڑی تقریر کی اور اس تقریر میں ایران سے متعلق کیا باتیں ہوئیں اور آنے والے دنوں میں جو بائیڈن کیا واقعی اس پیس ڈیل کی طرف جارہے یا ان کا معاملہ ایران کی طرف وہی ہے جو ان سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اب یہ ایران کے معاملے پر امریکہ کی پالیسی کیا ہو سکتی ہے اور یہ لاو میکرز کیا بنانے جا رہے ہیں اس پر آپ تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں ناظرین جمعیرات کو جو بائیڈن نے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ایک بڑی تقریر کی اس میں انہوں نے تین یا چار ممالک کا ذکر کیا سب سے پہلے انہوں نے روس کے بارے میں بات کی کہ روس کی یو ایس ڈیموکریسی پر ایک حملہ ہے اور روس جو ہے وہ یو ایس کی ڈیموکریسی کو تباہ برباد کر رہا ہے پھر انہوں نے بات کی چائنہ میں ہیومن رائٹس کے بارے میں کہ جی چائنہ میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے ہیومن رائٹس وائلیشن ہیں ان کے مطابق بہت سارے مسائل ہیں ہم جانتے ہیں کہ چائنہ میں اگر مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر مذہبی بنیادوں پر بلکل بھی سلوک ٹھیک نہیں ہو رہا اور اس پر چین کو ضرور سوچنا چاہیے کہ وہاں پر مسلمانوں کی زندگی کیوں تانگ ہے اور بے شک آپ کی سٹیٹ کے قوانین جو بھی ہوں لیکن بینگ مسلم ہمیں اس کی آواز ضرور اٹھانی چاہیے اور اس معاملے پر میں امریکہ کا ساتھ بھی دوں اگر یہ بات ہو بلکہ دنیا بھر کا ساتھ دوں کیونکہ چین کا مسلمانوں کے ساتھ سلوک جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے ہر صورت میں اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے تیسرے نمبر وہ انہوں نے برما میں بات کی کہ وہاں پر جو ابھی آپ کو پتا ہے تخت الٹا اور ڈیموکریسی انہی لوگوں نے پہلے برما کی جو وزیراعظم تھی صدر تھی ان کو ان لوگوں نے وہاں پر بہت سے نوبل پرائز اور مختلف طرح کی امن ایوارڈز دیتے رہے ان کا بڑی تعریفیں کرتے رہے اب وہ ان کے لئے بری ہو گئی ہے حکومت ظاہر ہے وہاں پر ڈیموکریسی چاہتی ہے پوری دنیا چاہتی ہے لیکن ایسی ڈیموکریسی جس میں مسلمانوں کا بھی خیال رکھا جائے تو ایک طرف تو یو ایس جو ہے وہ چین میں مسلمانوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بہت تشویشناک سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں پریشان ہیں بڑی خوشی کی بات ہے لیکن دوسری طرح روہیں گی ہے مسلمانوں کے معاملے پر ان کی جو خاموشی ہے اور ایسی خاموشی جس میں آپ کو پتہ ہے کہ دیکھ کے بندہ سننے والا جو ہے وہ پریشان ہو اس پر ان کی منافقت سامنے آ جاتی ہے لیکن اب تیسرا جو پھر انہوں نے امریکہ کے بارے میں بات کی اس کے بعد انہوں نے دیکھیں جس طرح سٹیٹمنٹس تو انہوں نے تین بڑے ممالکے بات کی لیکن روس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی ڈیموکرسی میں روس جو ہے وہ ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں خراب کرنے میں حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈانلڈ ٹرمپ تو روسی ہیکرز کے اوپر الزامات لگاتے تھے کہ وہ امریکہ کی جو ڈیموکرسی ہے اس میں اور جو بائیڈن کی مدد کر رہے ہیں لیکن اب جو بائیڈن بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ روس جو ہے ان کی ڈیموکرسی میں ان میں انٹرفیرنس کر رہے ہیں تو اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ روس پر ان کی پولیسی آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتی ہے لیکن امپورٹنٹ سوال جو کہ آج کی ویڈیو گئے وہ ہے ایران ایران پر امریکہ کا دیکھیں جو بائیڈن نے ان چاروں ممالک کے بارے میں بات کی اور سارے بڑے بڑے جو پندیٹس ہیں گروز ہیں جو پولیٹیشنز ہیں ورلڈ وائٹ جو دیکھتے ہیں انیلیسس کرتے ہیں ان کی نظر تھی اس تقریر پر کہ یہ ایران کے بارے میں کیا سٹیٹمنٹ دیں گے کہ ان کا سٹانس نظر آئے کہ کدھر جا رہے ہیں لیکن اس خموشی نے بہت سے مزید سوالات جنم لے لی ایران کے بارے میں انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اس کے ساتھ ساتھ اب جو بائیڈن نے اپنی ٹیم سے یہ کہا جو ان کی لوگ کیبینٹ میمبرز ٹیم ہے جو اس پر ریسرچ انیلیسس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس ملک کے ساتھ ان کا آنے والے دس سے پندرہ سالوں میں کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس ٹیم نے قانون میں مزید تبدیلیاں ایسی لانے کی کوشش کریں کہ دوبارہ اسی ڈیل کی طرح اور ساتھ ساتھ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ یورپ میں ان ممالک کے ساتھ بھی رابطے میں ہے وہ کون سے ممالک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تمام بڑے پانچ جنہوں نے مل کر وہ جوائنٹ کوپریشن بنائی تھی کہ ایران کو اس معیدے میں ہم لے کر آئے اور انہوں نے جو بائیڈن نے بات بھی کی کہ اگر ایران اس معیدے کی طرف آنا چاہتا ہے تو پھر انہیں اس معیدے کی پاسداری بھی کرنی پڑے گی آپ کو یاد یہاں پر کراتا چلوں کہ یہ معیدہ ایران نے نہیں ڈانرڈ ٹرمپ نے توڑا تھا اور اس معیدے سے ایران کے ساتھ ساتھ یورپی جو ٹریڈ ہے اور آپ کو مزے کی کوئر بات دھتا ہوں کہ ایون اس معیدے کو توڑنے کے بعد بھی ڈانرڈ ٹرمپ کے ایران کے ساتھ سب سے زیادہ جو تجارت ہو رہی تھی اس وقت وہ یورپی یونینز کی ہو رہی تھی اور وہ اس وقت بھی ٹریڈ میں نمبر ون ہے ایران کے ساتھ سب سے زیادہ تجارت کرنے میں بطلب انہوں نے ان کی بہت ساری ایسی سینکشنز ہیں اس پر کوئی ایسا خاص اپنا رسپونس نے دیا تو اب آنے والے دنوں میں جو ایران کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے اگر امریکہ اور ایران کی اس وقت ایک ہی بڑی بنیادی وہ کوشش کر رہے اور بار بار اس پر لگے کہ کسی طرح ان کے اوپر سے یہ معاشی پابندیاں جو ہے وہ ہٹا لی جائیں اور معاشی پابندیوں کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے سارے کرائسز جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں کہ جب آپ کے اوپر ٹریڈ کی پابندی لگ جائے آپ کے اوپر امپورٹ ایکسپورٹ کی پابندی لگ جائے آپ کسی قسم کی منفیکشنگ کے لیے جو راو مٹیریل ہے وہ نہ خرید سکیں کسی موقع سے تو ویپن خریدنا اور اپنی سیکیورٹی کے لیے یونانیم کو اس کی افضائش کرنا اس سے مزید بنانا یہ تو ایک بڑی دور کی بات ہے ایران ابھی جو اپنے آپ کو پروٹیکشن کر رہے ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جسے آپ ہماری انا سمجھ رہے ہیں یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے اگر ہم آپ کی معاشی پابندیوں تلے بھی دوے رہیں اور اگر دوسی طرف سے ہم اپنے دیفنس سے بھی غافل ہو جائیں تو پھر آپ لوگ جب چاہیں گے ہمیں دو چار تھپڑ مار کے سائٹ پہ کر کے باقی ملکوں کی طرح ہمیں آپ تاراج کر دیں گے ہمیں مجبوراً اپنی یہ سیکیورٹی رکھنی پڑ رہی ہے ایران نے اسی لیے دیکھیں میں ان کی اسی لیے یہ تعریف کروں کہ مجھے ان کی فورن پالیسی بڑی پسند آئی کہ ایک طرف وہ اپنے دیفنس پہ توجہ دیتے رہے انہوں نے اپنے دیفنس سے اپنے اس سے دفاع سے کسی قسم کی غفلت نہیں بڑھتی کہ آپ دیکھیں کہ وہ اپنا جو بھی ان کا پروگرام تھا وہ انہوں نے چھپ کر کیا دوسرے ممالک سے مدد سے کیا پاکستان کی مدد سے کیا نورت کوریا کی مدد سے کیا اپنے دیفنس میں وہ میزائل ٹیکنالوجی پر ان چیزوں پر فوکس کرتے رہے انہوں نے اپنا فوکس یہاں سے نہیں اٹھایا دوسری طرح وہ اس بات پر لڑتے رہے کہ امریکہ ہم سے معاشی پابندیاں اٹھائیں اس میں وہ بلوکس بناتے رہے کبھی وہ روس کے ساتھ جڑتے رہے کبھی وہ پاکستان کے ساتھ جڑتے رہے کبھی انہوں نے ایون ہندوستان کے ساتھ بھی کوشش کی کہ کسی طرح ان کے ساتھ بھی اپنی معاشی پابندیاں ہٹانے کے لیے اپنی معاشیت کو چلانے کے لیے کام کرتے رہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر معاشیت کا پیہ رک جائے تو چاہے آپ جتنے مرضی بڑے ملک ہو جتنا مرضی مضبوط ہوں آپ کا ملک نہیں چل سکتا اس کے ایک بڑی مثال ہمارے سن میں روس ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے روس کے ٹکڑے ہوئے تھے تو اس وقت روس کا ڈیفنس بڑا سٹرانگ تھا لیکن ان کی معاشیت جو تھی وہ بالکل فارغ ہو چکی تھی پھر آہستہ آہستہ وہ ساری ریاستیں ہیں اور پھر افغانستان سے جو ان کا انخلار وہ ساری سٹوری اب اسی لئے جو بائیڈن اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر ایران کے اوپر پریشر ہم نے رکھنا ہے تو ہمیں ان پر معاشی پابندیوں کو قائم رکھنا ہے لیکن اگر وہ معاشی پابندیاں قائم رہتی ہیں تو اس سے پھر ایران کی نہ صرف کرنسی بری طرح ڈاؤن ہوگی نہ صرف ایران کی جو معیشت ہے وہ بری طرح ڈاؤن ہوگی ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہے گا کہ وہ ٹیبل پر آ کر امریکہ یا اس وقت جو بھی ان کے سامنے آئے ان سے کہہ جی آپ نے یہ بات ماننی ہے تو ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ وہ اس بات کو منوائیں اسی لئے ایران اس کی دیکھنے کی پولیسی کے جو میں بات کر رہا تھا انہوں نے اس کا بیک اپ پلان کے رکھا ہوئے کہ ایک طرف انہوں نے اسرائیل کو نشانے پر رکھا ہوئے اور اسرائیل اور امریکہ کی دکھتی رہ گئے انہوں نے اس کو نشانے پر رکھا ہوا ہے اور کہا ہے اگر ہمیں کچھ ہوا تو ہم اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے اور اسرائیل اور امریکہ کے تحادی یعنی یو اے ای اور باقی جو ممالک ہیں انہیں علیہ در ہے سعودی اربیہ وغیرہ تو ایران وہاں سے ان کو ادھر سے یہ ڈرا دیتا ہے کہ آپ نے اگر کچھ کیا تو ہم یہ کر دیں گے اور دوسری طرح سے ان سے بیک ڈور ڈپلومیسی بھی جاری رکھتا ہے کہ آپ ہم سے کسی طرح یہ پبندیاں جو ہے وہ ہٹا لیں اب اسی طرح جو بائیڈن اپنی جب ان کی ایک لاک جو کیبینٹ کے لوگ ہیں اگر یہ قانون میں ترامیم لے کر آتے ہیں جو بائیڈن کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ قوانین ہے ہمیں کسی نہ کسی طرح ایران کو دوبارہ ٹیبل پر لانا ہے اور ایک دفعہ ایران اگر ٹیبل پر آ جاتا ہے تو پھر ہمیں ایران کو ٹیبل پر لانا کر جن جن ممالک نے اس معیدے پر دستخط کیے ہوئے ہیں ایٹمی اتھیاروں کی دوڑ میں اور ان ممالک کو چھوڑ کر باقی کوئی بھی نیا ملک ایٹمی دنیا میں اب دوبارہ انٹری نہیں کر سکتا اسے روک لیتے ہیں یہ سارے اور اسے روکنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پھر تاکہ اس کا جو اتھیار ہے ان کا پھیلاؤ نہ ہو خطے میں طاقت کا توازن خراب نہ ہو اگر کل ایران اعلان کر دیتا ہے مکمل طور پر ثبوت کے ساتھ اور کئی ان میں سے جو ہیں ان کی بھی کوشش ہے کے لگے میں اس پر کام کرے پھر سب کے سب سامنے آ جائیں گے اور پھر دنیا میں ایک نئی دوڑ سٹارٹ ہو سکتی ہے جو کہ دنیا کے امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے اسی لئے ایران کو اس معیدے میں لانا بہت ضروری ہے ان پر اگر معاشی پر مندیاں ہٹتی ہیں اور وہ ٹیبل پر آتے ہیں تو یہ میرے خلال میں سب کے لیے مفاد میں بہتر ہوگا نئے بلوکس بننا اور دنیا میں اور یہ بھی امریکہ کی اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے کہ وہ ہر جگہ پر اپنے دشمن پیدا نہ کریں اور کوشش کریں جو پرانے ڈانالڈ ٹرم کی غلطی ہیں ان کو ٹھیک کر کر کہا کے چلے آنے والے وقت میں کیا ہوگا اس پر انشاءاللہ بزید آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ